کرتی ہے اور اللہ سے تخرب حاصل کرتی ہے زینب سے بڑھ کر کسی عورت کو نہیں لے اتنی صفتیں تھیں ایک ہی ساتھ بہت زیادہ صفت کی حامل خاتم کیا گئے اللہ کے حصول کی فپیزاد بہن بھی یہ رشتے میں خورج سے ان کا تعلق کیا کیا صفتیں پھر سے سن لیجی ان کی بہت سارے فضائلیں ان کے پہلا تو میں نے آپ کو رکھ دیا خوب صدخہ کرتی تھی یہ عادت بنا لے ہماری عورتیں حدیث میں عورتوں کو زیادہ صدخہ کرنے کا حکم بھی ہے اس لیے کہ زیادہ صدخہ کرو میں نے جہان میں تمہیں زیادہ دیکھا ہے کیا کیا کرتی سنیے عائشہ کہتی میں نے دین میں سب سے بہتر سب سے زیادہ تقوی سب سے سچی سج بلنے والی سب سے زیادہ صلح رحمی رشتوں کو جوڑنے والی سب سے زیادہ صدخہ کرنے والی اور صدخہ دینے کے لیے اپنے جسم کو پورا کھپا دینے والی اور اس کے بعد فرمایا اللہ کا تقرب حاصل کرنے میں اپنی زندگی کو لگا دینے والی جو ہے زینب سے زیادہ کسی اور کو نہیں پایا کسی اور یہ ساری صفتیں عورتیں اپنے اندر پہ تک تقوی اللہ کا ڈر سچی بات کرنا صدخہ دینا رشتوں کو جوڑنا آج یہ سمام چیزوں میں عورتیں ہی وجہ بن گے رشتوں کو توڑنے ان سے توڑ دو رشتہ ان سے کسی سے نہیں جمتی تو الگ رہنا الگ بات ہے الگ رہنے میں رشتہ نہیں توڑنا چاہیے رشتہ توڑنا ایک الگ گناہ ہے الگ رہنا ایک الگ مسئلہ ہے ٹھیک ہے آپ ساتھ نہیں رہتے ایک الگ بات ہے ٹھیک ہے آپ رشتہ مت توڑی یہ ساتھ نہیں رہنے کے وجہ سے ٹھیک ہے بہر یال یہ تمام ان کے مناخب اور فضائل ہیں ٹھیک ہے آپ رشتہ ٹھیک ہے آپ رشتہ ٹھیک ہے آپ رشتہ ٹھیک ہے آپ رشتہ ٹھیک ہے آپ رشتہ